I hope آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے جو study in Italy سے related جو بھی ہیں process آپ لوگ start کر رہے ہوں گے اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ خود بھی apply کر رہے ہیں تو سوچ رہوں گے کہ پیچھے کیا یہ emojis بنے ہوئے ہیں تو سوچا کہ آج میں school سے ہی live آ جاتا ہوں تو یہ ہے کہ آج ویڈیو میں یہی سے بنا رہا ہوں تو دوستو آج کے دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ study in Italy کا پورا process کہ ہوتا کیا ہے starting to ending یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو please subscribe کریں تاکہ میں ایسی ویڈیوز فردر بناتا رہا ہوں تو چلیں بات کرتے ہیں سب سے پہلے first step جب ہم Italy کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا step جو آتا ہے نا وہ application کا آتا ہے کہ application ہم کونسی universities میں کر رہے ہیں ہمارا course کونسی university offer کر رہی ہے اور اس کے بعد کونسی university کا acceptance letter ہم میں ملے گا تو بتاتا چلو یہاں پر majority جو universities ہوتی ہیں وہ public universities ہوتی ہیں یعنی کہ government universities اور یہ جو آپ apply کرتے ہو یونیورسٹیو مسینہ میں پلرمو کے اندر کٹانیا ملانو یہ ساری public universities ہیں یعنی کہ state own universities ہیں تو Italy کے یہ جو state own university یعنی کہ public universities کا جو intake start ہو جاتا ہے وہ 15th of October سے onwards start ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت ساری universities ابھی کھل رہی ہیں بہت ساری universities کا intake جیسے کہ یونیورسٹیو اف ملان ہے وہ 7 نومبر کو ابھی جو آ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا case file کروں تو you can contact me anytime community section جو ہوتا ہے facebook کا یا پھر description کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تمام details آپ کے مل جائیں گے تو coming back to the topic ہوتا ہے یہ ہے کہ بہت ساری universities کا intake ابھی currently open ہو چکا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ یونیورسٹی میں apply کرنا ہی تب سے main hurdle ہوتا ہے کیونکہ یہی first step ہے اگر یہ first step آپ clear کرو گے تو دوسرے step پر پہنچ ہو گے تو first step کے اندر یہی ہے کہ آپ کو وہ universities اگر آپ دوننا چاہتے ہیں کہ کون کونسی universities میرے جو desired program وہ offer کر رہی ہیں تو آپ یونیورسٹی پورٹل پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں میسٹر پورٹل سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا چلے گے کون کونسی universities وہ offer کر رہی ہیں at the time میرا desired course میں اگر اپنی بات کروں میں بزنس گریجویٹ ہوں تو of course اگر میں میسٹرز میں apply کروں گا تو میرے بات یونیورسٹیز آتی ہیں یونیورسٹی آف فلورنس آتی ہے ٹھیک ہے میسٹر آف اکنومکس کیونکہ اکنومکس بزنس administration میں پڑھایا گیا ہے اس کے ساتھ یونیورسٹی بڑھگامو آتی ہے یونیورسٹی آف کیمرینو آتی ہے یونیورسٹی آف پلرمو مسینہ یہ ساری یونیورسٹیز آتی ہیں اور بھی بہت ساری ابھی میں بتا نہیں سکتا تو اس کے اندر آپ نے apply کر لیا جب آپ apply کرتے ہو تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ letter of motivation اپنی academic documents اور traveling documents وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کو attach کرنے ہوتے ہیں یاد رہے کہ letter of motivation اگر آپ اس کے اندر اپنی motivation ہی mention نہیں کرو گے تو of course admission refuse ہوگا 100% اگر آپ کی cgp 3.5 وہ ایک الگ بات ہے ساری لیکن میں یہ خود ایک normal grades والا بچہ ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بارے میں بہت سارے بچے کر پاتے ہیں بہت سارے بچے نہیں کر پاتے ہیں process کو easy کرنے کی نہیں آپ کا بھائی موجود ہے تو آپ one to one sessions letter مل گیا پھر آپ اپلائے کرتے ہو pre enrollment کے اندر pre enrollment step کو ایسی define کہ جا سکتا ہے کہ وہ step جو کہ verify کرتا ہے یہ بچہ جو ہے اس کا admission ہو گیا یہ ایک extra step اس وقت بیسکلی یہ embassy اور university کے درمیان کا ایک چھوٹا تھا step ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ for example میں آپ کو بتاتے چلوں کراچی میں ہوں تو کراچی اور بلوچستان کے جو cases accept ہوتے ہیں وہ کراچی کانسلیٹ میں ہوتے ہیں اسی طریقے سے پنجاب اور kpk کے جو جتی بھی cases ہوتے ہیں سارے کے سے اسلامبت کانسلیٹ جاتے ہیں تو جیسے کہ اگر آپ for example مہاراشترہ میں رہ رہے ہیں تو of course مومبئی آئے گا correct me if I am wrong یا پھر ساؤت میں تو چننہ ہی ہو گیا کلکتہ ہو گیا وغیرہ ساری چیزیں تو یہ پچھلے سال جو تھا بچوں کا یہ influx رہا تھا تو چلیں pre enrollment کر لی pre enrollment summary کرنے کے بعد جب share کر دی جاتی تو وہ relevant embassy کے اندر send کر دی جاتی ہے embassy کا کام finish ہونے کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو apply کرنا ہو تھے declaration of value کی نہیں ہے دو حضر 22 کے اندر ابھی سال کی میں بات کروں تو یہاں پر DOV کراچی کانسلیٹ میں نہیں تھا سمپل سیمیا کے اوپر کام ہو رہا تھا لیکن اگر اب اسلام آباد سے تعلق لگتے ہیں تو وہ لوگ DOV مانگ رہے ہیں سیمی بھی مانگ رہے ہیں depend لیکن وہ DOV مانگ رہے ہیں لیکن کراچی میں نہیں مانگ رہے تھے اس سال کی بات کروں declaration of value کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ document جو کہ یہ represent کرتا ہے کہ آپ کی quality of education یعنی کے number of years وہ equivalent ہے اٹلی کے برابر ٹھیک ہے اٹلی کے education کے برابر مطلب یہ ہوا ہے کہ اٹلی کے اندر اگر کوئی master's کے لئے apply کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو 16 years of education کی ایک طرح کی چاہیی ہوتی ہے requirement یعنی کہ 2 plus 2 پر بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے 2 سال کا bachelor's کیا 2 سال کا master's کیا تو 2 plus 2 کے اوپر بھی ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو اس بات کی شوری دی دوں تو ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ apply کرتے اس کے اندر declaration of value کے اندر جو کہ یہ show کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس بچے کی جو اپنا جو ہوگا وہ declaration of value بنائے گا 12th standard کا یعنی کہ 12 years of education اس میں simple آپ کے education documents کی translation جاتی ہے اس کے بعد آپ کو domicile جا رہا ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ساری کے ساری جو کہ انشاءاللہ تعالی بتائی جائیں گے later on form A form D وغیرے ساری چیزیں ہوتے ہیں later on پھر visa apply کر دے ہوتے ہیں اور that's it اور visa کے اندر کون کون سی documents ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آگے جا کر بتاؤں گا لیکن بات ساری کی ساری یہ ہے کہ اگر آپ apply کرنا چاہتے ہو تو full تیاری کے ساتھ کرو تمام documents کے ساتھ آپ کو وہاں پر present ہوگا اور حبر دبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا ایک میں reason بتاتا چلوں کہ بہت سارے بچوں نے جیسے کہ for example میں اپنی example دیتا ہوں 2020 میں جب کووٹ پڑھاوا تھا تو میں نے کیا کیا کہ language proficiency certificate یعنی آئیل شل توفل مانگ رہے تھے اس کو submit کیا ہی نہیں میں تو پھر برگامو سے مجھے آگیا rejection لیکن 2020 کے اندر آپ نے دیکھا کہ میں نے چینل سٹارٹ کیا چینل سٹارٹ کرنے کے بعد بھی تو total میں بات کروں کہ مجھے کتنے آفر لیٹر ملیں تو آٹ آفر لیٹر ملیں جو کہ میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا جائے بٹ یہ ہے کہ اگر ان کا acceptance rate وہ بہت کم ہو چکا ہے acceptance ratio یعنی ویزا ملنے کے chances تو بتاتے شروع دیکھیں acceptance ratio اب تک خراب نہیں ہوا کیونکہ number of applicants بڑھ گئے ہیں لوگوں کو ILT کے بارے میں اتنی awareness نہیں تھی تین سال سے پہلے میں کرتا مجھے تو ILTLY چائنہ نہیں جا پایا سارے documents بنا کے رکھے میں اور consultant نے کیا گیم کیا تھا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور وہ consultant کون تھے میری یونیورسٹی کے پروفیسر تھے thing happens but یہ ہے کہ کوشش ہے خود apply کریں میں آپ کو encourage ہمیشہ کروں گا اگر آپ کو اسسسٹن چاہی ہوتی تو آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے جا کر گوگل کر دیجئے اور میں ایک یہ والا جو ہے وہ ٹیب ابھی کھولتا ہوں ان کا تو اگر آپ اس پر دیکھیں میں نیچے کیا تو ہائیسٹ ریجیکشن ریٹ اس کے انتر لکھے ہیں کون کون سے سب زیادہ ریجیکشن ریٹ ہے تو آپ سویڈ نوروی فرانس دی مارک بیلجیم فرانس یہاں پر ریجیکشن ریٹ یوں زیادہ ہیں کیونکہ بہت سارے مائیگرنٹ یہاں پر اللیگلی طریقے سے جانا چاہتے ہیں سویڈ نوروی ڈینمارک یہ سکینڈینیوی کنڈریز ہوتی ہیں جہاں پر بہت زیادہ سیلریز ہوتی ہیں جس کی بڑھ سے لوگ وہاں پر اللیگلی جاتے ہیں فورج ڈاکومنٹ اور اگر آپ فردر نیچے کریں گے تو یہاں پر لکھا ریزن ہیں جس کے اوپر شینجن ویزا آپ ریجیکٹ ہو جاتا جس آپ پڑھ لیں ساری چیزیں مینشن ہیں مزید یہ کہ آپ لوگ اپنی سے پرپیلیشن کرنا شروع کر دیں تاکہ آگے جا کر آپ لوگوں کی مسئلے نہ ہو بہت سارے بچوں کو ریکمینڈیشن لیٹر نہیں ملتا تو اپنے سب سے چاہید ہی تیچر جن سے بنی بھی ہے آپ ان کے بات جائیے تھوڑی اسی تاریف کریں اور پھر اس کے بعد ان سے ریکمینڈیشن لیٹر بنوائیے لینگویج پروفیشن جی سرڈیفکیٹ بہت مسئلہ ہوتے ہیں میرے کیس میں مسئلے ہوئیتے ہیں دو مہینے بعد مجھے ایشو کیا گیا تو آپ وہ کیجئے تو ویڈیو بھی رکھوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ ٹوٹل کوسٹ بھی کتنی لگتی ہے پاکستان سے کتنی لگے گی اور دوسرے کنٹریز جو بھی ہیں جو دعوے کرتے ہیں تو ان کے مقابل میں اٹلی میں کٹ پڑھنا کیوں ضروری ہے تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں بنے جب تک اپنے دوست کو اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے نئی خیال لکھے گا اللہ